موسیقی 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 آئے دوتا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے گھر سے اپنی اصلاح کریں تو حمزہ اپنی اصلاح کر چکے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے شالکی ابھی جو ہے نا میری بیگم سے بات ہوئی ہے خیرم ہمارے ملک میں ایسے بے شمار جو ہیں لوگ موجود ہیں مثالیں موجود ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے سماجی اور فلاہی کام جو ہیں انجام دے رہے ہیں جس کی سب سے روشن مثال جو ہے انسانیت کے مسیحہ ایدی صاحب ہیں بلکل ایدی صاحب نے وہ شمار روشن کی ہے انسانوں کی وہ خدمت کی ہے اور تمام انسانیت کے لیے یہ ایک پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں دوسروں کے لیے اپنے دل سے کچھ کریں کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا ہم لوگ اس طرف چل پڑے ہیں کہ بس اپنی اپنی پڑی بھی ہے سب کو دوسروں کے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اشارل کی جو یہ بات ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ ہمیں گھر سے یہ معاملہ شروع کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار ہمیں اپنے لیے وسیع کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم فلاہی کام کریں گے نا تو یہ کتنا غلط کانسیپٹ ارمیت ہے اس کے حالے سے بھی ہم بات کریں اب دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو آپ کے خود کے لیے خود بخود راستے آسان ہوتے چلے جائے ہم دکٹر رتفہوں کا ذکر نہ کریں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں سہلاب اس طرح کی زلزلہ اس طرح کی کیسی صورتحال ہوتی ہیں پاکستان گزرتا رہا ہے ان سے اور اس کے اندر بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں دل بہت بڑا رکھتے ہیں بڑی بڑی وہ جو ہے ڈونیشنز دیتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہونا موجود ہیں جو جائیں اندر اور اندر جا کے کام کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو فلاہی تنظیمیں چلا رہے ہیں فلاہ کے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں حمزہ نے وہی بات کی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ساری آفات سے گزرتا رہا ہے جیسے کہ کبھی زلزلہ کبھی سلاب کی طباق کاریاں تو ہمارے بہت سارے نوجوان بہت سارے بزرگ بھی اس میں ہیر شامل ہوتے رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اتیاد تو دیتے رہے ہیں اتیاد دینا ایک الگ بات ہے لیکن وہاں پر جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے خدمت کرنا ان لوگوں کو اس مشکل سے نکالنا یہ ایک درد مندی ہے بلکل درد مند دل ہی کر سکتا ہے بلکل ایسی ہی حوال سے ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سیدہ مہنسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیہ پہسن ہے آپ سوشل ویک ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم گوڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ بڑا اہم دن آج منایا جا رہا ہے بہت سے لوگ پاکستان میں فلاحی کام کر رہے ہیں آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ کوئی قدرتی جذبہ ہوتا ہے جس سے کوئی انسان کام کرتا ہے یا ہم سکھا بھی سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہ فلاحی کام کر سکتے ہیں یہ رویہ سکھایا بھی جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیکلی انسان جو ہے وہ ایک سماجی انٹیٹی ہے سماجی جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور انسان جو ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا تو ہمارا جو دین ہے دین اسلام وہ ایک فطری مذہب ہے اور فطری تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے پر فوکس کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے دو طرح کے حقوق ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو انفرادی حقوق ہیں جیسے ماں کے بچے پر یا بچے کے ماں پر طالب علم کے استاد پر استاد کے طالب علم پر یا انسان جن بھی تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک کے حقوق جو ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے تو دوسرے جو حقوق ہیں وہ سماجی حقوق ہیں تو سماجی حقوق کے معاشرے کا ایک فرد پر کیا حق ہے یہ جو سماجی حقوق ہیں اس کو ہم سوشل ورک کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا مزاج سوشل ورک کا مزاج ہے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا تعرف ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ایک سوشل ورکر کا مزاج ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد گارہ ہرا سے واپس آتے ہیں اور چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا وحی کا تو ایک قدرتی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں تو جب حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے بتاتے ہیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلیل دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجوں کے کام آتے ہیں ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں آپ ماذوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا تعریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک سوشل ورکر کا تعریف ہے اسی طرح سے ہمارے جتنے آلیا کرام گزرے ہیں تو ان کا بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے بعض اوقات وہ بھیس اختیار کیا ہم برے صغیر میں دیکھتے ہیں کہ اسلام علیہ وآلہ کرام کی کوششوں سے پہلا ہے بزرگوں کے کوششوں سے پہلا ہے تو یہ تھا کہ وہ اپنا بعض اوقات لباس بھی وہ پہن لیا کرتے تھے جو اٹکٹ کے لوگ پہنا کرتے تھے اور وہ عوام ناس میں بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور لوگ ان سے متاثر ہو کر کہ ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے اور ان کے خیال رکھنے سے وہ اسلام قبول کرتے تھے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو دین کی اساس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تعلق پیدا کریں اور پھر تبلیغ کریں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایسی کیا چیز تھی کہ جو وہ تبتی ریت پر لٹا دئیے گئے اور ان کو جلایا گیا لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف جب ان کے پاس لے کر گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھوڑوں کے استبل میں بیمار ہے اور اس کا جو یہودی مالک ہے وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ بلال میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ کون کسی کی مدد کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑوں کے استبل میں دودھ کا ایک پیالہ اٹھائے ہوئے اور چند کھجوریں اٹھائے ہوئے آئے اور گرم دودھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پینے کے لئے دیا اور خود استبل صاف کیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ درست کر رہی ہیں تاریخی پس منظر کی بات کی جائے یا پھر ہم اپنی اسلامی روایات کی بات کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا آپ درست کر رہی ہیں اب یونیورسٹیز کے اندر آپ اپنے دپارٹمنٹ کے اندر ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے بچوں کو یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اندر سے آواز آتی ہے یا پھر ہم سکھا سکتے ہیں بچوں کو دیکھیں بالکل سکھا سکتے ہیں اگر سکھانے کی بات نہ ہوتی تو قرآن پاک کا جو موضوع جو انداز تخاطب ہے اے انسانوں اے گروہ جنوں اے انساء ایمان بالو تو انسان کو بسیکلی ایڈریس کیا گیا ہے تو اگر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے انسانوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے جو صحیفہ آسمانی نازل کیا ہے تو وہ قرآن حکیم کی شکل میں ہے تو ہمارے یونیورسٹی میں بھی میں اس بات کو اپنے سٹوڈنٹس میں بھی بات کرتی ہوں کہ جو ہمارے سوشل ورک کا وی آف ایڈریس ہے جو ہماری لیبارٹری ہے وہ سوسائٹی ہے تو ہمارے سٹوڈنٹس کو بسیکلی جب پارٹیشن کے بعد پاکستان ایک بہت زیادہ فیس کر رہا تھا بہت ساری پرابلم جو مائیگریشن کی وجہ سے اور جو ایک نیو ایمرجنگ سٹیٹ آف پاکستان تھی تو اس میں جو بہت زیادہ پرابلم آرہی تھی انیمپلائیمنٹ تھی پاور کی تھی اور لوگوں کی ایجسٹمنٹ کی پرابلم تھی سائیکو سوشل پرابلم تھے تو اس میں جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے یو این کے تعاون سے یہاں پر ایک ٹریننگ کوس جو ہے وہ شروع کیا سوشل ورک کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر ٹرینڈ پروفیشنل سوشل ورکرز آویلیبل نہیں تھے جن نائنٹین فور کے اندر اس ٹریننگ کوس کو جو ہے وہ ایک ڈپلوما کوس میں کنورٹ کر دیا گیا اور پھر نائنٹین فیفٹی سکس کے اندر یہاں پر ایم میں سوشل ورک کی ڈگری کا بقاعدہ اجرا کیا گیا پر فیسر صاحبہ یہ تو ہو گیا ایک ڈگری لے کر بقاعدہ سوشل ورک کرنا یہ تو ہو گیا ایک ڈگری لے کر سیٹیفائی ہو کر اس کام میں آنا لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ہی پرجوش ہیں بڑا ہی درد دردمند دل رکھتے ہیں اور فلاحی کاموں میں آگے بڑھ کر آنا چاہتے ہیں جیسے کہ بہت ساری صورتحال ایسی بنی بھی زلزلہ زدگان کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی بہت سارے ایسے علاقوں میں تو ہماری نوجوان نسل جو آگے بڑھنا چاہتی ہے کس طریقے سے وہ کون سے ایسی پلیٹفارمز ہیں جہاں پر جا کے رابطہ کریں یا پھر آگے بڑھیں کس طریقے سے جو لوگ گھروں پر بیٹھے پر مدد کرنا چاہتے ہیں کیسے کیا کریں دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا جو وزن ہے جیسے انہوں نے ٹائگر فورس بنائی ہے اور احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ ون تھرٹی فائیو سوشل پالیسز کا انہوں نے اجراء کیا ہے بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہنرمند پروگرام ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل ویلفیر کے اندر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں پناہ گاہیں ہیں شیلٹر ہومز ہے فوڈ پروگرام ہے اور کیش ٹرانسفر پروگرام ہے اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو جیسے عمران خان صاحب نے ٹائگر فورس بنائی ہے تو نوجوانوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ چیارٹی جو ہے وہ ضرور ہے آپ چیارٹی سے ایک شخص کی مدد کرتے ہیں لیکن جب آپ ادارے بناتے ہیں سوشل ورک کے ادارے بناتے ہیں سوشل ویلفیر انسٹیوشنز اسٹیابلش کرتے ہیں تو آپ منظم انداز سے بہت وسیع پیمانے پر لوگوں کو ہیلپ پروائیٹ کرتے ہیں نمبر ٹو آپ بہت سارے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ٹرینڈ سوشل ورکرز بناتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر پروفیشنل سوشل ورکرز کی ضرورت ہے بلکل جی کہ پروفیشنل سوشل ورکرز کی ضرورت ہے پروفیشنل سوشل ورکرز بہت شکری آپ کا پاکستان کا پھیسہ بنی آج بڑا ہم دن ہے اور آپ جس بھی جگہ پر موجود ہیں آپ جس طرح بھی یہ کر سکتے ہیں کسی ایک شخص کی مدد کر لیجئے اور جس طرح اشار نے شروع میں بات کی تھی اپنے گھر کو ہی اگر ہم درست کر لیں وہاں پر ہی مل بانٹ کے کام کرنا شروع کر دیں اور مدد وہاں سے آغاز کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمیشہ آغاز خود سے کرنا چاہیے خود کو پہلے درست کرنا چاہیے خود کی درستی ہونے چاہیے آگے چلتے ہیں اب آپ کو نا اشار ہم ایک باہمت خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے مشکلات کے آگے ہار نہیں ماننیا بلکہ اس کا مسکرا کر ڈٹ کر کھڑے ہو کر مقابلہ کیا اور ایک عورت جب ایک ماں بھی ہو تو پھر اس میں حمت عظم اور حوصلہ دگنا ہو جاتا ہے اور آج ایک عورت کی کہانی جو ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی اس مقام پر ہیں کہ دوسروں کے لیے ایک روشن مثال بن چکی ہیں کراٹی سے ان کا تعلق ہے فاطمہ نازش چار بچوں کی ماں ہیں اور انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیا ہے بلکہ مالی حالات بہتر کرنے کے لیے بھی کمر کس کر تندور لگا لیا ہاں جی تندور لگا کر انہوں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا ہے انہیں آن لائن کھانا بیچنے کا بھی تجربہ ہے اور اس لیے وہ اپنے تندور پر فروغت ہونے والا کھانا بھی خود گھر سے بنا کر لاتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم آپ کو وہ فوٹیجز دکھا رہے ہیں کہ وہ خود کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر اور پھر وہ بائیک بھی خود چلاتی ہیں مختلف اداروں میں انہیں مارکٹنگ کی جاب بھی کر رکھی ہے اس کا بھی ایک ان کے پاس وسیع تجربہ موجود ہے اس باہمت خاتون کی جدوجہد میں خواتین کے لیے یہ پیغام چھپا ہے کہ مشکل حالات میں پریشان نہیں ہونا ہماری خواتین ہمزہ گھر پر کام کر لیتی ہیں کچن میں کھانا بنا لیا برطن دھولیے تو اسی سے تھک جاتی ہیں بچوں کی اچھی پرورش کرنا یہ تو ایک ہر ماں کی ذمہ داری ہے لیکن باہر نکل کر اس کے لیے کمانا اور ان مشکل حالات میں جہاں پر عورت کے لیے باہر نکل کے کام کرنا انتہائی مشکل ہے اور پھر ان مشکل حالات کو فیس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پالنا ان کی پرورش کرنا یہ اس خاتون سے سیکھنا چاہیے بلکل ان سے سیکھنا چاہیے اور میں نے تو اشارہ یہ دیکھا ہے کہ ہماری خواتین کو جب بھی ہمیں ان کی زورت پڑی ہے مرد حضرات کو یا قوم کو زورت پڑی ہے تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر چلی ہیں فاطمہ نازش جو ہیں وہ ہمارے ساتھ فاطمہ نازش صاحبہ السلام علیکم گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تندور لگانے کا خیال کیسے آیا مجبوری تھی کہ یہ تندور لگانا پڑا اس شعبے پر تو بلکل مردوں کی جارہ داری ہوتی ہے مشکلات کیا تھی آپ کو جب تندور لگایا مشکلات یہ تھی کہ ظاہرے میں آپ کو بتایا جیسا کہ میں ساتھ چار بچے تھے تو مجھے کچھ بھی اتنا چھوٹا سا پہلے میں جوب کرتی تھی مجھے اپنا چھوٹا سا ایک بزنس سٹارٹ کرنا تھا تو اسی لئے میں نے سوچا پہلے سلچ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو پھر مجھے یہ لگا سوٹے پر لگا کہ تندور سٹارٹ کرنا چاہیے میرے ایک فرنڈ سے میری بات ہو رہی تھی تو ہم تندور پر ڈسکس کر رہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے ہمیشہ سے مجھے کچھ ڈیفرینڈ کرنے کا شوق رہا ہے کہ میں کچھ بھی کام گئے تو کچھ ڈیفرینڈ ہو اچھا تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ فاطمہ تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے تندور عورتیں تھوڑا ہی چلاتی ہیں تم سے تو ہم بات نہیں کریں گے خاندان کا رسپانس کیسا ہے نہیں خاندان والوں سے تو شاید میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور نہ کسی کی زیادہ بات سنتی ہوں میں ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرتی ہوں انسان کو ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہیے لوگوں کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ہمیں یہ بتا دیں آپ جو خواتین ہیں جو گھبرا جاتی ہیں جبکہ مشکل آتی ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے مجھے ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا ایک منت ہو رہے بھی جب سے کام کو سٹرائٹ کرتے ہوئے اور ان خواتین کو جو وہ گھبرا جاتی ہیں خواتین بہت ان کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی آپ گھبرا ہے نہیں اور ماشاء اللہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسی یہ مت دیئے کہ عورتیں ہمیں جو بھی چاہے عورت کر سکتی ہے اچھا اس میں فاطمہ سماجی روئیوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نگلیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یہ لڑکیوں کے کرنے کا کام ہے یہ تندور چلانا بائک چلانا اس طرح کے کام تو کیا اس طرح کے روئیوں کا سامنا کرنا پڑا جی شروع میں تو جب میں نے لوگوں سے ڈسکرس کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں جیسے میں نے جب بائک لی تو میں نے سب سے اپنے فیملی والوں سے ڈسکرس کیا کہ مجھے بائک لینی ہے میں بائک لینا چاہتی ہوں تو مجھے پہلے سب نے منع کیا مجھے روز آنا بیٹھا کے مجھے ایکسرنٹ کے خبر سناتے تھے کہ آج یہ ایکسرنٹ مجھے بہت درانے کی کوشش کی گئے تو میں ڈری نہیں اچھا آپ ڈری نہیں اسی لئے اچھا اگر مجھے بائک چلانی پڑ جائے میں بھی ایک لڑکی ہوں مجھے اگر بائک چلانی پڑ جائے تو میں یہی سوچتی رہوں گی کہ یہ دو پئیوں پر چل کیسے پائے گی مطلب میں نہیں چلا سکتی تو فاطمہ اسی لئے تو کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہی تھی اچھا فاطمہ آپ بتائیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ سے بات کر کے ہمیں یہ تو معلوم ہوگے آپ صرف یہ دیکھتی ہیں کہ مجھے کس چیز سے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے اتمنان پہنچ رہا ہے سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ نے یہ کام شروع کیا اب ریسپونس کیسا ہے ریسپونس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اچھا ویسے آپ سیٹسفائیڈ ہیں اتمنان ہے آپ کو کہ میں نے ٹھیک کام شروع کیا جی بلکل اچھا فاطمہ تنبور پہ آپ خود بیٹھتی ہیں اس بزنس کو چلانے کے لیے جی جی میں خود بیٹھتی ہوں اچھا آپ گھر سے بھی بنا کے لے کے جاتی ہیں پھر کیا ڈیلیوری بھی خود آپ کر رہی ہوتی ہیں یا نیچے آپ نے کچھ لوگ رکھے ہیں جو ڈیلیور کرنے جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں آپ کا بزنس موڈل کے ہے اس کے لیے میں نے ورکر ہے میرے اور وہ سارے کام کرتے ہیں باقی کے جو چیزوں ہوتی ہیں وہ میں خود منیج کرتی ہوں اچھا تو بچوں کے لیے وقت نکال پاتی ہیں کیونکہ بچوں کی پرورش کرنا بھی جو ہے بہت اہم چیز تھی اور اسی کے لیے آپ محنت بھی کر رہے ہیں تو کیسے وقت نکالتی ہیں منیج کیسے کرتی ہیں اپنی روٹین کو بس ہی نہیں کام کے دوران ان کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے اچھا اسی کے دوران آپ ان کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے فاطمہ آپ ایک حمد کے مثال ہیں اور باقی جو خواتین ہیں ان کو بھی آپ سے سیکھنا چاہیے کہ مشکل حالات میں جو آنا گھبراہ نہیں جانا چاہیے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی فاطمہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں اور اشارہ یہ بڑا مشکل ہے کہ اس طرح سے نکلنا اور ایسے بلکل جب سب تنقید آپ پہ کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں خواتین گھر بیٹھ کر تو بہت سارے کام کرتی ہیں اور لائف کڑھائی کرنا زری کا کام کرنا یہ تندور کا تھوڑا آئیڈیا ڈیفرنٹ تھا اسی طرح کی ایک سٹوڑی بھی ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ملتان میں زری کا کام ثقافت کا حصہ بن چکا ہے سردیوں سے جاری اس فان کو آج بھی ملتانی ہنرمند مدد سے موتی اور ستارے لگاتے یہ ہیں ملتانی زردوز جو خواتین کے ملبوسات پر دیدہ ذیب کڑائی کرنے میں مگن ہیں صدیوں پرانا ذری کا کام آج بھی بے حد مقبول ہے کپڑے سے لے کے ریشم تک کورا دبکہ نقشی جو بھی چیزیں ٹوٹل ہاتھ سے ہوتی ہے اور انتہائی مشکل کام ہے اگر ہم اس پر سیکھنے میں بھی تقریب آٹھ سے دس سال لگتے ہیں سلم ستارے کا یہ کام آسان نہیں پہلے کپڑا لیا پھر ڈیزائن فائنل کر کے فریم پر لگایا بعد میں چھپائی کر کے ریشم کا کام مکمل کیا اس کے بعد ہاتھوں سے کڑائی شروع کر دی یہ بہت بریقی کا کام ہے اور اس کام میں نئی نسل نیاری ان کو آنا چاہیے بہت اچھا کام ہے ہم ایک اڈے پہ بیٹھتے ہیں تقریباً پانچھے دن میں اتار لیتے ہیں اس کو کاریگروں کے مطابق ہاتھ سے کڑائی کا کام اپنی اہمیت پر قرار رکھے ہوئے ہیں کیمہ امن مہتاب حیدر کے ساتھ زہیر عباس 92 نیوز ملتان ہی تو خصوصی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے تو کیا اس مشینی دور میں آپ کو بھی ہاتھ کی کڑائی والے میں ملتان جا رہی ہوں زہیر عباس کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد حمزہ میں سیدھی ملتان جا رہی ہوں کیونکہ مجھے ذریع کے لباس بہت پسند ہے میں یقینا خواتین بھی دیکھ کے کافی خوش ہو رہی ہوں کہ ملتان کا رخ کری لیا ہوگا اچھا آپ ایسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اگر پندرہ دن میں یہ تیار ہوتا ہے اور آپ ہاتھ سے تیار کر رہے ہوتا ہے آپ مجھے تھوڑا سی چال اس بارے میں بتائیں کہ کتنا کو فرق ہوتا ہے اگر آپ مشین سے کر رہے ہوں گے وہ تو سمجھ جا رہا ہے ایسے کہہ رہے ہوں جیسے کہ ہم دیکھتے بھی خواتین ہاتھ سے بیٹھ کے بنتی تو بڑے خوبصورت نفاست کے ڈریسز بنتے تھے اگر ہم اپنی ماں و نانیوں کو دیکھیں تو وہ ایسی ڈریسز بناتی تھیں لیکن اب اس کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے اب اس طرح کے ڈریسز ہاتھ سے بنانے کا کام چلا گیا مشینی دور ہے مشین سے کام بنتے ہیں شادیوں پہ پہلے مائیں بیٹھ جاتے تھیں اور ذری کے دبتے اور ان کے اوپر کام بنایا جاتا تھا بیٹیوں کے جہیز بری کے لیے سپیشل قسم کے ڈریسز تیار کیا جاتے تھے لیکن اب پیسہ لگائیں اور خرید لیں بلکل ٹھیک ہے اب دونوں اپشنز موجود ہیں لیکن جو ذری کا کام ہے جو ہاتھ سے کڑھائی ہے وہ آج بھی خواتین بہت پسند کرتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کرونا وبا کے دوران احتیاط لازمی کرنی ہے تیسری لہر آ چکی ہے اپنا بہت خیال رکھیے ہم دونوں کو اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ